تجھے خالق이에ے درح دار بنایا سبحانہ ایسا تجھے خالق نے درح دار بنایا ایسا تجھے خالق نے درح دار بنایا کہ یوسف کو تیرا تعلیم دیدار بنایا یوسف کو تیرا تعلیم دیدار بنایا ایسا تجھے خالق نے درمدار بنایا کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا اور عالم کے سلاتین بھکاری ہے بھکاری عالم کے سلاتین بھکاری ہے بھکاری سرکار بنایا تمہیں سرکار بنایا سرکار بنایا تمہیں سرکار بنایا کون جی تمہیں بھی اپنے خزانوں کی خدا نے کون جی تمہیں بھی اپنے خزانوں کی خدا میں تو میں نے بھکیا مالک کو مختار بنایا جی تمہیں بھکیا مالک کو مختار بنایا گنجیاں سے دی نہیں ہے اپنے خزانوں کی اللہ میں سے گنجیاں نہیں بھی سکتا ہے بلکہ حضور کو مختار بنایا ہے مختار بنایا ہے محبوب بھی کیا اور مختار بھی کیا ہے سارے خزانوں کی چاندیاں یہ امارے آقا کے بعد ہیں اور میرا آقا فرماتے ہیں کہ اللہ عطا کرتا ہے تو مصطفیٰ تقسیم کرتا ہے آدم کہاں مولید ہے کس کی بیگہ نئے ہو قرآن تو ہمیں دعوت دے رہا ہے بہن فلو عمام رضا لمولنفکساں بیاوکا بورا بستغفر اللہ بستغفر اللہ لوجت اللہ لوجت اللہ لوجت اللہ اللہ لوجت اللہ 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 تعطا ہمارہ کہ جہان کے ظلم ہو گئے نا انہیں گے پاس تو کہاں جانا ہے میں وہ تیرے پاس ہوں تو تیرے پاس آ کر پھر اللہ تمام محبوب اگر آپ بھی چاہیں آپ یہ پھر لبوں کو ہلا دیں تو کیا ہوگا لفجد اللہ وہ ضرور اللہ کو پالیں گے لفجد اللہ تاکید ہے لفجد اللہ وہ ضرور پالیں گے اللہ آئیں گے تیرے پاس آئیں گے اللہ آئیں گے تیرے پاس آئیں گے کے ساتھ تباہ ہونا ضعبہ قبض دنے والا ایک پھائیں گے پر مہمان بھی پھائیں آئیں گے آئیں گے نیرے پاس آئیں گے اللہ آئیں گے ہر عادت نے یوں تو نہیں کہانا کہ یہ درد میں دھر ہے اس کا درد کے بعد مجدع ہو بے گھروں کے صلاح اچھے گھر جو بھی چاہئے ملے گا یہی سے ہماری کسیم ہی مہرائے یا ہم کراں بیٹھیں حضور لجموں بیٹھ پھر پڑھتے ہیں کہ کل جی ہمیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے اور محبوب کیا مالکم خطار بنایا یوں سکر کو تیرا تبالی میں دینار بنایا بے یاروں مدددار جنہیں کوئی نہ پوچھے بے یاروں مدددار جنہیں کوئی نہ پوچھے ایسوں کا؟ ایسوں کا؟ کچھ بھی نہ ہوتے ہماری آقا نہ ہوتا تو کچھ بھی نہ ہوتا کچھ بھی نہ ہوتا آدم رسکان بھی نہ ہوتا نہ میرا حجود ہوتا نہ آپ کا حجود ہوتا نہ دریہ نہ کنارے نہ چنی نہ چنم کچھ نہ ہوتا جو کچھ بھی ہے نہ ہوتا سب سے پہلے حضور آخر میں مبعوض ہوئے تین ہیں پہلے نظم رسال کے اگر مقتع ہیں تو مطلع کون ہے عروم علیہ السلام مطلع اور مقتع مقتع جہاں شاعر اتنا خلاف ختم کرتا ہے اور جس مطلع تخبوص استعمال کے مطلع مقتع مطلع کو پرانوار بنایا جسے ہیں اے نظم رسالت کے چمکتے ہوئے مقتع اے نظم رسالت کے چمکتے ہوئے مقتع تو نے ہی اسے مطلع انوار بنایا اور ان کے لبے رنگی کی نیچھاور تھی ایگوٹس لے آپ نے پتھروں کے نام کو سنے ہوئے ہیں پتھروں کے نام کیا کسے نام پتھروں کے پرانوار بنایا پتھروں پتھروں رنگی رنگ برنگی چمک دار اور قیمتی پتھر ہوتے ہیں نا پتھر بنے کیسے اس میں رنگت آئی کہاں سے بچمک آئی کہاں سے یہ رنگت آئی کہاں سے سنو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ ان کے لبے رنگی کی نیچھاور تھی وہ جس نے پتھر میں حسن لالے پرانوار پتھر میں حسن لالے پرانوار بنایا یوسف تو تیرا مالی بنایا مالی